بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز رانہ سویل گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے لیجی امران خان آج ہمارے سابق پرائم منسٹر امران خان بھی اس کتار میں آکے کھڑے ہو گئے جس کتار میں پہلے سے ظلفکار علی برٹو یوسف رضا گلانی اور میاں نواز شریف صاحب کھڑے تھے آج ہمارے چوتھے سابق پرائم منسٹر بھی اس کتار میں آکے کھڑے ہو گئے یہی دن تھے یہی فضا تھی اسی طرح کا محول تھا آج سے پانچ سال پہلے جب میاں نواز شریف کو الیکشن سے چند روز قبل اٹھارہ انیس دن پہلے ان کو سزا سنا دی گئی اور آج بھی وہی ہے کہ آج سے آٹھ دن بعد پاکستان میں پھر الیکشن آئے اور سابق پرائم منسٹر کو سزا سنا دی گئی اس سزا کے اوپر ہر بندے کا اپنے اپنا رائے اظہار خیال ہے میں نے بھی کچھ دوستوں سے بات کی اور کچھ لوگوں نے اس ججمنٹ کے حق میں بھی بتایا کچھ نے اس کے خلاف بھی بتایا جب میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی جج صاحب کو اتنی جلدی کیا تھی یہ سارے کیس جو ہے اتنا جلدی جلدی کیوں کیا گیا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا کیونکہ کل بھی جو عدالت کھلی تو عدالت ساڑھے دس گیارہ بجے تک کھلی رہی اور شہادتیں گلم بند ہوتی رہی یہ علاق ایشو ہے کہ وہ جو سٹیٹ کانسل دیا گیا تھا اس پر میں بات میں بات کروں تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ اتنی جلد بازی کیوں کی گئی یہ ایک دن بعد بھی ہو سکتی تھی پرسیڈنگ دو دن بعد بھی ہو سکتی تھی لیکن چونکہ ہماری ہسٹری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تابع سارا کچھ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کروایا گیا ہے جلدی کروایا گیا ہے یقینی اس فیصلے کے اندر وہ جو بتایا گیا ہے آپ نے پڑا ہے آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کے لکونہ نہیں نظر آئے جس طرح کے نواز شریف کے کیس کے اندر تھے اس کیس کے اندر سائفر کیس کے اندر کیونکہ سائفر یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جسے آپ لیک نہیں کر سکتے اس کو جناب کسی کو بتا نہیں سکتے یا ان رازوں میں سے راز ہوتے جو بھی لکھاؤ اس کے اندر پر شک اس بھی نہ لکھاؤ لیکن اس چیز کو آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے اس کیس کے اندر خان صاحب کا اقبال جرم ہے ان کا اپنا کنفیشن ہے کہ ہاں جی سائفر میرے پاس تھا جب انہوں نے اس طرح سے اپنی پاکٹ سے نکالا اور یوں کر کے لہرائیا تھا آپ کو یاد ہوگے جل سکتے دوران تو ان کا کنفیشن تھا یہ چیز ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی تھی جو انہوں نے کیا کل پھر انہوں نے مانا ہے اپنے بیان کے اندر بھی مانا ہے انہوں نے کہا جی سائفر میرے پاس تھا لیکن وہ گم گیا سب سے پہلی یہ بات کہ وہ گم کیسے گیا اور خان صاحب اپنی پرانی عادت سے مجبور کہ اپنے اوپر کوئی اعزام نہیں لینا دوسروں کے دے جانا وہ کہہ رہے یہ میری ذمہ داری نہیں یہ تو ملٹری سیکٹری جانے اور اس کا کام جانے یا پرائم منسٹر کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ جانے میرے پاس تو سائفر نہیں ہے میں تو وہاں رکھا تھا پتہ نہیں کدھر چلا گیا تو یہ سائفر کا گم ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ کا سٹیٹ سیکرٹ ہوتا ہے اس کے اندر سزا الگ ہوتی ہے اس کو گم کرنے کی سزا الگ ہوگی لیکن اس کیس کے اندر سب سے بڑی جو اہم بات یہ ہے جو میں کرنے لگا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا یا وہ سائفر کا جو ایک اکس تھا امریکہ کی ایک اخبار میں شائع ہوا تھا وہ وہاں کیسے پہنچ گیا سوچنے کی بات کہ امریکہ کیسے پہنچ گیا سائفر کا ایک اکس جو وہاں پر شائع کیا گیا اس کی ٹرانسلیشن جو کی گئی اس کی کاپی آخر وہاں پہنچی تو وہاں میں چھپا فرض کریں اگر یہی سائفر اگر یہی سائفر انڈیا کے اندر چھپا ہوتا انڈیا کی کسی اخبار میں کیونکہ ہماری اور انڈیا کی آپس میں نہیں بنتی ہم دوسرے کے ایک دوسرے کے ڈیکلیرڈ انیمیز ہیں اگر یہ انڈیا کے اخبار میں چھپتا تو خان صاحب آپ کو آج دس سال سزا نہ ہوتی آج آپ کو اس کی کیپیٹل پنشمنٹ ہوتی یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ امریکہ کے وہاں چھپا پہ بہرحال یہ بات نہیں کہ کیپیٹل پنشمنٹ ہو یا دوسری ہو خان صاحب اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے ہر جگہ پہ ایسی ہوتا ہے جیسے بیٹھ کے اندر انہوں نے کیا تھا انہوں نے کہا جی جائیں اپنے الیکشن کروانے نہیں کروائیں سائفر کے اندر ہاں میرے پاس تھا گم گیا مجھے نہیں پتا تو اس طرح سے سیاست دانج ہوتا ہے یا اتنی ٹاپ سلوٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ایک ملک کے پرائم منیسٹر ہے اور وہاں پہ آپ کہے جی مجھے پتا نہیں جی گم گیا تو اس لحاظ سے جو آپ کو سزا دی گئی ہے دس سال سزا اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کہ دس سال کی سزا جو دی گئی ہے اس کا آگے کیا ہوگا اس کی سزا دس سال ہے چودہ سال ہے یا کیپیٹل پنشمنٹ ہے جسے سزائے موت کہتے ہیں تو اللہ نہ کرے کچھ طرح کہو خان صاحب نے اپنے جو اس کا اندر ہے نا جی کیس کے اندر بہت ساری اپنی کمزوری ہیں ان کی کتائی ہیں خان صاحب اگر سیانے ہوتے جب ان کے خلاف کیس کیا گیا تھا سائیفر کا سیانے ہوتے تو اس وقت اس کی پروسیڈنگ کو ڈلیے نہ کرواتے جب یہ بندیال صاحب بیٹھ ہو گئے تھے چیف جسٹر بن کے بندیال صاحب کے ہوتے تو سب کا پتہ ہے کہ بندیال صاحب انہیں سپورٹ کرتے تھے نہ صرف بندیال صاحب بلکہ پوری جوٹیشنی ان کے سپورٹ کرتی تھی اگر خان صاحب سیانے ہوتے تھے جب سائیفر کیس ان کے خلاف فائل ہوا تھا اس کی فٹہ فٹھیرنگ کروا کے اسی وقت اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں اور ظاہر ہے فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے آ کے اپیل کے اندر بندیال صاحب کے پاس ہی آنا تھا چیف جسٹر صاحب پاکستان کے پاس چیف جسٹر سپریم کورڈ نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ جانا تھا خان صاحب کے خلاف بھی آتا خان صاحب وہاں پر ڈیلے کرتے رہے اور ڈیلے کرنے کے ان کو نقصان یہ ہوا کہ ان کی مخالف حکومت آگئی وہ حکومت جس کو گالیاں دیتے رہے وہ جن کو یہ گالیاں دیتے رہے تو خان صاحب کی یہ ڈیلینگ ٹیکسٹس جو ہے خان صاحب کی یہ ان کے آرے آگئے اور اس کے بعد جب ڈیلینگ ٹیکسٹس نہ صرف وہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے وہی کام کیا جب یہاں پر ان کا مقدمہ چلا ہے سپیشل کورٹ کے اندر پہلے ایک وکیل پھر دوسرا وکیل پھر وہ چلے گئے پھر اور وکیل پھر اور نو وکیل یا دس وکیل انہوں نے اپنے چینج کیے ہیں بہت وکیل تو اس لیے چینج کیا جاتا ہے کہ کورٹ سے ٹائم مل جائے ہمارے نئے وکیل کر لی ہیں اس کی تیاری نہیں ہے اس لیے ہمیں ایک مہینے کی مولد دے رہے ہیں دو ہفتے کی مولد دے رہے ہیں تو اس طرح ایجنگمنٹ یہ لیتے رہتے ہیں اور یہاں پر بھی خان صاحب نے وہی ٹیکنیک استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس ٹیکنیک کا نقصان یہ ہوا کہ اب تین سو بتالیس کا بیان ہونا تھا جسے کہتے ہیں کہ وہ سارے وائیڈ اپ ہونے کے بعد گوائیوں کے بعد جب ملزم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ بھی گوائی آگئی یہ بھی گوائی آگئی آپ کس سے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کا وکیل کچھ کہنا چاہتا ہے خان صاحب نے اس پہ بھی اس کو بڑا نارمل لیا انہوں نے کہا جی میرا وکیل ہے ایکشن میں بیزی ہے میرا وکیل وہاں ہے انہوں نے کہا جی ہم اس کو پینڈنگ نہیں کر سکتے آج تک پینڈنگ 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 ہوتا رہے اگر آپ کا وکیل نہیں آرہا تو سٹیٹ کے پاس یا جج کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر آپ کا وکیل نہیں آرہا تو ملزم کی نمائندگی کے لئے اس کو وکیل دے دیا جائے کہ بھائی صاحب تم آج ہو کورٹ کے اندر کسی کو سٹیٹ کے خرچے کے اوپر اس کو وقالت دے دی جاتی ہے تو کل انہوں نے جج صاحب نے پرسر یہ کہا دیا کہ جناب اگر آپ کا نہیں آرہا وکیل تو سٹیٹ کی ہم یہ لوازمات پورے کر رہی ہیں نا کہ آپ کے اگر کوئی objection ہے اس کے ثرور اگوئے اس پر کراس کسچن کر لیں لیکن وہ جب ہوا اس کے اندر خان صاحب کو نقصان یہ ہوا کہ ان کے وکیل نہیں ہے اسٹیٹ والوں نے ایسے جناب وہ ادھر ادھر کر کے دو چار سوال کی ہے اور ختم کیس ختم اس کے بعد کیس کا فیصلہ آگیا اب اس فیصلہ تو آگیا اس کا اس فیصلے کے ساتھ آگے کیا ہوگا اس فیصلے کے اندر تقنیکی اعتبار سے ایک دو میجر غلطیاں ہوئی ہیں جس کے اندر ان کو اپیل میں فائدہ ہوگا خان صاحب خان صاحب کو یہی فائدہ نہیں ہوگا کہ اپیل میں جائیں گے اسلام آباد آئی کورٹ میں خان صاحب کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ خان صاحب کے اوپر جو الزام لگا ہے الزام تو نہیں اب تو خیرونوں نے جرم کہہ دی ہے کہ خان صاحب کے اوپر یہ جرم لگا ہے اس کے اندر تھوڑی سی نرمی آ جائے گی نرمی کیسے آئے گی نرمی اس طرح سے آئے گی کہ وہاں پار خان صاحب اپیل میں جب جائیں گے ہائی کورٹ میں اپیل میں جائیں گے سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ رکھا جائے گا کہ جناب اعلی یہ کیس کا اتنی جلدی فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی دن راگ دن راگ دن راگ یہ اگلے دن پہ کیوں نہیں گیا یا ایک دن ویٹ کیوں نہیں کیا دو دن ویٹ کیوں نہیں کیا آخر کیا بدلیتی کی کہ میرا فیصلہ اتنی جلدی سنا دیا گیا اور یہ ایک ویلیٹ پوائنٹ ہے دوسرا یہ ہوگا کہ جناب جو میرا میرا وکیل میری مرضی کا ہونا چاہیے سٹیٹ کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے میرے اوپر جرا جو ہے اوٹ کے آپ کی اوی ڈیس کو پر جو جرا ہے اوی ڈیس پر جو جرا ہے وہ میرا وکیل کرے سٹیٹ کا وکیل کیوں کرے گا آپ نے مجھے سٹیٹ کا وکیل دے کر جس بندہ کا وکیل ہی اپنا نہیں اس نے کیس کا لڑنا ہے اس کی فائنل ایوڈینس سنے اس کا سٹیٹمنٹ آنی تھی فائنل سٹیٹمنٹ جاج صاحب نے گرچے قانون میں اس کی گنجائش ہے لیکن اس طرح کا ہائی پروفائل کیس ہو اس کے اندر جناب آپ سٹیٹ کا وکیل دے دیں یا تو آپ نے جان بوجھ کا وہ وکیل دیا سٹیٹ کا تاکہ عمران خان کو اپیل کے اندر کچھ نہ کچھ روم مل جائے اپیل کے اندر کہ جناب یہ کیس اپیل کے اندر جا کے یہ فیصلہ ریجیکٹ ہو جائے یہ بھی دیدہ جانستہ طور پر بھی کیا جا سکتے ہیں کہ اس طرح کی غلطی کر دی جائے کہ عمران خان کو اگلی کورٹ میں فائدہ ہو جائے مجھے نہیں پتا یا آپ نے غلطی کی ہے یا کروائی گئی ہے لیکن اس غلطی کا فائدہ عمران خان کو اپیل کے اندر ہوگا اور اپیل کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اس میں یہ جرم ہی ڈسمس کر دیا جائے یا یہ فیصلہ ہی ڈسمس کر دیا جائے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ امکان آتے ہیں کہ جو افجیکشن لگایا ہے خان صاحب نے یا خان صاحب کے وکیل افجیکشن لگائیں گے وہ لگائیں گے فائنل ایویڈنس کے اوپر جیرہ کی جیرہ کیونکہ خان صاحب کے وکلہ نے نہیں کی اینڈ ممکن ہے کہ ہائی کورٹ اس کیس کو ریمان کر دے ریمان کا مطلب دوبارہ اسی کورٹ میں بھی دے جج صاحب کے پاس بھی دے اور ڈریکشن دے دے جہاں پر فائنل ایویڈنس آئی تھی وہاں پر وٹنیس کے اوپر جب جیرہ کرنی تھی ان کی جیرہ پر اعتراض ہے لہذا وہی سے کیس دوبارہ شروع کیا جائے جیرہ والے معاملے سے اور وہاں سے دوبارہ شروع کر کے دوبارہ فیصلہ دیا جائے تو یہ اس کے اندر ریمان بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کیس ڈسنیسی ہو یا وہ کیس قبول کر لیا جائے تو ریمان ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس طرح یہ ہوگا کہ جو ان کے گریوینسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے جو کوٹ کے اوپر انہوں نے الزام لگانا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ریمان کی اندر جب جیرہ ہوگی پھر دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگر خان صاحب نے اپنے وقالات پھر نہ دوبارہ بدل لیے تو اجازہ دیجئے اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ پھر آزر ہوں گا اللہ حافظ